سلام علیکم میں ہوں ملک عبد الرحمان اور میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر تمام ناظرین کو شامد گیتا ہوں پی ایس ایل ایٹ کے لیے آئی ڈرافٹنگ ہو گئی ہے اور درافٹنگ مکمل ہو گئی ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں جو اب میں آج ہم بات کرنے والے کہ رائیولری جو پلیئرز اب سیلیکٹ ہو گئی ہیں تو اب جو ہے مختلف جو ہے ٹیمز کی آپس میں رائیولری کس کس کی ٹیم کی ہوگی تو کراچی کنگ سب سے اوپر ہے جی کراچی کنگ جو ہیں ان کی ویسے تو لہور گلندر جیسے پاکستان انڈیا کے آپس میں جو ہے وہ کرکٹ میچ کو بڑا لوگ دیکھتے ہیں تو اس طرح لہور اور کراچی گو کے پاکستان کے دونوں شہر ہیں لیکن دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کہ جب ان دونوں کا آپس میں میچ ہوتا ہے تو جو ہے پی ایس ایل کا سب سے اچھا میچ ہوتا ہے دونوں ٹیمز کے جو پلیئر ہیں وہ اپنی پوری جان مار دیتے ہیں اپنی ٹیم کو میچ جتوانے کے لیے تو کراچی کنگ کے لیے اس بار جو ہے وہ سب سے زیادہ رائیولری سامنے آئیں گی اور اس میں جو کراچی کنگ نے ایک تو میتھیو ویڈ کو جو ہے آسٹریلیا کے ان کو پلاتینم کیٹیگری میں حرید لیا ہے تو آپ سب ہی کو پتہ ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں جو میتھیو ویڈ نے شہین شا فریدی کو چھکے مارے تھے اور اپنی ٹیم کو سیمی فائنل میں جتوا دیا تھا اور شہین شا فریدی کے چھکے پڑھنے کی وجہ سے پاکستان وہ جس میں جو ہے وہ پاکستان کے حسن علی جو بولر ان نے کیچ بھی ان کو چھوڑ گیا تھا اس کے پاس شہین شا فریدی کو چھکے پڑھ گئے تھے اور آسٹریلیا سیمی فائنل جیت گیا تھا اور پاکستان سیمی فائنل سے باہر نکل گیا تھا ٹی ٹونٹی سے باہر نکل گیا تھا تو میتھیو ویڈ جو ہے وہ کراچی کی طرف سے کھیل رہے ہیں شہین شا فریدی لہور کلندر کے کپتان ہیں تو اب ان دونوں کی رائیولری کراچی کنگ اور لہور کلندر کی ویسے ہی بہت ہے تو اب ان دونوں کی اینٹ اور پتھر کا جوڑ پڑے گا ان کی دونوں کی رائیولری دیکھنے کو ہمیں ملے گی اس کے علاوہ کراچی کنگز کے ایک اور پلین ہے محمد آمیر اور جو ہے ان کی رائیولری جو ہے وہ پشاور ظلمی کے ساتھ بابر آزم کے ساتھ بھی ہوگی کیونکہ آپ کو سبھی کو پتا ہے کہ محمد آمیر آج کل ٹیم میں نہیں ہے اور وہ ٹی ٹونٹی میں جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو وہ بابر آزم کی کیپٹینسی کو اور ان کی اپروچ کو اور ان کی انٹینڈ کو ہمیشہ غلط کہتے رہے اور ان نے کہا کہ بابر آزم جو ہے وہ کیپٹینسی کرنے کے قابل نہیں ہے وہ کیپٹین نہیں ہے وہ اگریسیو کیپٹین نہیں ہے وہ ڈیفینسیو موڈ میں کھیلتا ہے اس کی انٹینڈ جو ہے گیم کی ٹو ورڈز وہ اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان میچ ہارتا ہے تو ان نے محمد آمیر نے پی سی بی کو بھی منیجمنٹ کو بھی اور بابر آزم کی کیپٹینسی کو بھی خاصہ تنکیر کا نشانہ بنایا تھا تو اب محمد آمیر ورسیز بابر آزم جو دونوں پہلے بابر آزم کی جو تھے وہ بھی کراچی کنگز کی طرف سے کھیلے تھے تو اس بابر آزم جو ہے وہ پشاور ظلمی کے کیپٹن ہے تو اب کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کی بھی جو ہے وہ رائیولری دیکھنے کو آپ ملے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ اس میں جیتا ہے محمد آمیر کا پلڑا بھاری رہتا ہے یا بابر آزم کا پلڑا بھاری رہتا ہے لیکن ان دونوں کی رائیولری دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ایک ٹاپ کا بیٹسمن ہے اور ایک ٹاپ کا بولر ہے اور دونوں اپنی فرنچائزز کے لیے کمال کے اور بہترین پلئیر ہیں اس کے علاوہ کراچی کنگز تھی ہے اور پلئیر جو کراچی کنگ کے کپتان ہے اماد وسیم اور ملتان سلطان کے کپتان ہے محمد رزوان آپ سبی کو پتہ ہے کہ محمد رزوان بھی جو ہے وہ کراچی کنگز کی طرف سے کھیل سکے ہیں تو اس وقت جو ہے اماد وسیم اور محمد رزوان کے درمیان بھی سب کو ٹھیک نہیں تھا اور دونوں کہتے تھے کہ اماد وسیم کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تو اماد وسیم اور رزوان کے بھی بھی آپس میں لڑائیاں ہوں گی اور ٹاکرا جو پڑے گا اور وہ دیکھنے والا ٹاکرا ہوگا ہے کہ کون جو ہے وہ کپٹن ورسز کپٹن کا جو ٹاکرا پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ کون اپنی ٹیم کو اپنی جو ہے پرسنل جو ہے وہ جو پرفارمنس سے جتواتا ہے گو کہ دونوں بیٹسمن ہیں اماد وسیم بالنگ بھی کرتے ہیں لیکن رزوان تو وکٹ کی پر ہیں تو اماد وسیم کو بارنگ میں بھی موقع ملے گا بیٹنگ میں بھی موقع ملے گا لیکن محمد رزوان کو صرف بیٹنگ میں اپنے جوہر دکھانے کو ملے گا اور کپٹنسی سب سے ہم ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ دونوں پلیئر جب آپس میں سامنے آتے ہیں تو یہ آپس میں کیسا ان کا بیہیویر رہتا ہے ٹیسی کرکٹی کی کوالٹی کی کھیلتے ہیں اور کون اپنی ٹیم کو جتوہا پاتا ہے اپنی کیپٹنسی کے اندر تو کراچی کنگز اور اسلام آبا یونائٹیڈ کی ویسے تو اس طرح کوئی ریویلری آپس میں نہیں ہے لیکن اسلام آبا یونائٹیڈ اور کراچی کنگز کا جب بھی میچ ہوتا ہے بڑے کلوز میچز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا بھی جو ہے جو جو جوڑ پڑتا ہے وہ بھی اینٹ اور پتھر کا ان کا آپس میں تعلق ہے اور ان کا جوڑ جب بھی پڑتا ہے تو یہ دونوں ٹیمز ایک دوسری کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں اور دونوں ٹیمز کے کھلاڑی اپنا ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ دے کے اپنی اپنی ٹیم کو جتوانا چاہتے ہیں تو اسلام آبا یونائٹی کے ساتھ بھی کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا کراچی کنگز اگر کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوگا تو وہ میرا کوئٹا گلیڈیٹر ہے کیونکہ کوئٹا گلیڈیٹر جو ہے اس کے ساتھ کوئی ہاس کراچی کنگز کی جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے تو باقی جو ہے یہ میں نے آج رائیولریز کی بات کی کہ کون کون سی ٹیم کی کس کس ٹیم کے ساتھ جو ہے ویسے تو ساری میں کراچی کنگز ہی ہے کیونکہ کراچی کنگز کے مختلف پلیئر ہے ایک تو ان نے میتھیو ویڈ کو شامل کر کے شہین لہور گلندر کے ساتھ اپنی رائیولری اور بڑھا لی آمیر جو تھے اور بابر آزم پہلے ایک دونوں ایک ٹیم میں تھے اب وہ دونوں اپوزی ٹیم میں آگئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو گئی امار وسیم رزوان جو ہیں وہ اپوزی ٹیم میں کیپٹن ہیں دونوں تو دونوں کے اپس میں بنتی نہیں تھی جب کراچی کنگز میں کھیلتے تھے تو اب ان کا بھی ٹاک رہے اور اسلام آبائی یونیٹیر کے ساتھ بیسی کراچی کنگز کے بڑے کمال کے میچز ہوتے ہیں تو اب یہ ہمیں رائیولریز دیکھنے کا کافی مزہ آئے گا اور اس دفعہ پی ایس ایل کا جو مزہ ہے وہ انشاءاللہ دوبالہ ہو جے گا کیونکہ پی ایس ایل is going to be big and bigger انشاءاللہ with the passage of day with the passage of time جو جو گزرتا جائے گا تو انشاءاللہ پی ایس ایل جو ہے وہ پوری دنیا پر راج کرے گی اسی قصہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ